کسی نے مڑی کمال کی بات کہی ہے کہ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں ماہ ایف ایمز میں ہوں آر جے کارتیک ایک چھوٹی سی کہانی ایک بار ایک ویکتی بھگوان کی مورتی کے سامنے بیٹھ کر کے پوجا کر رہا تھا اوپر والے کا دھیان کر رہا تھا اور من ہی من اوپر والے کو کوش رہا تھا بار بار بول رہا تھا کہ بھگوان آپ نے میری زندگی میں بہت سارے دکھ دیئے مجھے یہاں کیوں بھیجا جب اتنے دکھ دینے تھے مجھے اپنے پاس بلالو مجھے یہاں نہیں رہنا تب ہی اچانک بھگوان پرکٹ ہو گیا اور بھگوان نے آ کر کے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا وہ ویکتی ڈر گیا چونک گیا بھگوان نے کہا یقین مانو میں بھگوان ہی ہو بتاؤ بات کیا ہے تو اس ویکتی نے کہا کہ بھگوان میں پریشان ہو گیا ہوں میں نے زندگی میں جو جو کرنا چاہا ہر کام میں فیل ہوا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری زندگی کی قیمت کیا ہے تو بھگوان نے کہا ایک کام کرتے ہیں تم یہ لال چمکدار پتھر لے کر کے جاؤ اور بازار میں اس کی صحیح قیمت معلوم کر کے لاؤ اگر تم اس کی صحیح قیمت معلوم کر کے لاؤ گے تو تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری زندگی کی صحیح قیمت کیا ہے بس ایک بات کا دھیان رکھنا کہ اس کو بیچنا مت واپس لے کر آنا اس وقتی کے پاس مجھے آپشن نہیں تھا بھگوان پر بھروسہ کرنے کے علاوہ وہ گیا منڈے میں پہنچا تو وہاں ایک وقتی پھل بیچ رہا تھا پھل والے کے پاس گیا جا کر کے بھولا کہ بھئیہ یہ لال چمکدار پتھر ہے کہ آپ خریدنا چاہو گے تو اس نے کہاں بھئیہ خرید لیں گے لیکن آپ کو دس کلو آم سے زیادہ دے نہیں پائیں گے اس کے بدلے میں اگر آپ کو دینا ہو تو دے جاؤ اور نہ آگے بڑھو کہ آگے بڑھ گیا دوسرے والے کے پاس گیا وہ سبزی بیچ رہا تھا علو بیچ رہا تھا اس کے پاس گیا بھولا کہ بھئیہ یہ میرے پاس میں لال چمکدار پتھر ہے کہ آپ خریدیں گے اس نے کہاں خرید لیں گے لیکن آپ کو بدلے میں ایک بوری علو سے زیادہ دے نہیں پائیں گے اب آپ کو اگر یہ بیچنا ہو تو بیچو ورنہ آگے بڑھ جاؤ یہ وہاں سے آگے بڑھ گیا شام کا وقت ہو گیا تھا یہ مارکٹ میں پہنچا تو یہ سنار کی دکان میں گھوز گیا وہاں جا کر کہ اس نے سوچا کہ شاید یہاں پر صحیح قیمت معلوم چلے گی اس نے سنار کو لال چمکدار پتھر دکھا اور پوچھا کہ بھئیہ کیا آپ یہ خریدیں گے اگر خریدیں گے تو کتنے میں خریدیں گے سنار کی آنکھوں میں چمک آ گئی سنار نے کہا بھئیہ یہ پتھر مجھا پچاس لاکھ روپے میں دے جاؤ اس سے زیادہ روپے دے نہیں پاؤں گا یہ وقتی چونک گیا کہ یہ لال چمکدار پتھر جسے تھوڑی دیر پہلے کوئی دس کلو آم میں خرید رہا تھا ایک بوری آلو میں خرید رہا تھا یہ سنار پچاس لاکھ روپے میں خریدنے کے لئے تیار ہے اس وقتی نے کہا کہ بھئیہ میں آپ کو بیچوں گا تو نہیں اب سنار کو لگا کہ شاید یہ مول بھاؤ کرنا چاہ رہا ہے سودا کرنا چاہ رہا ہے تو سنار نے کہا بھی ایسا کرتے ہیں نہ آپ کے نہ میری ایک کروڑ روپے فائنل آپ ایک کروڑ روپے میں مجھے پتھر دے کر کے چلے جاؤ آپ کا شکریہ ہوگا مطلعہ اوپر والا آپ کو بہت ساری خوشیاں دے تو اس وقتی نے کہا کہ نہیں بھئیہ میں آپ کو بیچ نہیں پاؤں گا کیونکہ جس نے مجھے دیا ہے اس نے بیچنے سے منع کیا ہے تو سنار کو غصہ آگیا اس نے کہا بھئیہ نکلو باہر آپ یہ کیا فالتوں کو سودا کرنے آگے جب بیچنا نہیں ہے تو آپ مجھ سے اس کا پرائز کیوں جان رہا ہے نکلو یہاں سے باہر نکلو اس کو وہاں سے نکالا گیا ہے باہر نکلا تو اس نے سوچا کہ سنار اسے ایک کروڑ روپے میں لینے کے لیے تیار ہے یعنی کی بات تو ہے یہ ہیرے کے ویاپاری کے پاس گیا ہے وہاں جا کر کہ اس نے اس کو پتھر دکھا ہے کہ بھئیہ یہ لال چمکدار پتھر ہے کیا آپ اسے خریدیں گے اور خریدیں گے تو کتنے میں خریدیں گے ہیرے کے ویاپاری کے آنکھوں میں چمک آگئے اس نے کہا بھئیہ آپ کو کہاں ملا یہ تو دنیا کا سب سے انمول رتن ہے میرے پاس میں جتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ دے دوں تب بھی یہ نہیں خرید سکتا ان فیکٹ دنیا میں کوئی بندہ اس کو نہیں خرید سکتا یہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے آپ کو دیا کس نے تو اس وقتی نے کہا کہ بھئیہ وہ تو میں بتا نہیں سکتا اور جس نے دیا اس نے بیچنے سے منع کیا اس لئے بیج بھی نہیں پاؤں گا یہ وقتی دوڑ کر کے بھگوان کے پاس گیا اور جا کر کہ پوری کہانی سنائی کہ یہ کوئی دس کلو آم میں خرید رہا ہے کوئی ایک بوری آلو میں خرید رہا ہے کوئی سے انمول بتا رہا ہے اب آپ مجھے بتاؤ کہ میری زندگی کی قیمت کیا ہے بھگوان نے کہا میں تجھے یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ لال چمکدار پتھر تیری زندگی ہے کسی کے لئے دس کلو آم کے برابر ہے کسی کے لئے ایک بوری آلو کے برابر ہے کسی کے لیے ایک کروڑ روپے کے برابر ہے اور کسی کے لیے انمول رتن کے برابر ہے تیری زندگی ہر کسی کے لیے الگ الگ ہے اب تو صحیح وقتی کی تلاش کر جو تجھے اس زندگی میں صحیح راستہ دکھائے صحیح افسر دے اور تو کمال کر پائے میں آپ سے بھی یہی بولنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی زکانی زندگی میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے ہم کئی بار اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں وہ ہمیں نہیں مل پارا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں صحیح افسر کا انتظار کیجئے صحیح اپوچنیٹی جس دن آئے گی اس دن آپ کمال کر دکھائیں گے پیشنس کے ساتھ ہارڈ ورک کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ MyFM سن رہے ہیں ہر سوم وار صبح ساڑھے نو بجے میرے پیج پر ایک نئی کہانی چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں